ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میل ٹی حبیت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو جس طرح کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم نے الائزہ سیریز سٹارٹ کی ہے اور الائزہ سیریز کی جو دو لیکچرز ہیں وہ ہو چکے ہیں جن دوستو نے نہیں دیئے تو وہ میں کارڈز میں دے دوں گا تو کارڈز میں آپ لوگ وہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم سٹارٹ کریں گے انڈائریکٹ الائزہ ٹھیک ہے انڈائریکٹ الائزہ ہم کرتے ہیں انٹی باڈی کو سیرم میں چیک کرنے کے لئے ٹھیک ہے جب بھی کسی پیشنٹ کو کوئی بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے سیرم میں ہم اس مخصوص بیماری کے خلاف انٹی باڈی چیک کرتے ہیں تو اس کے لئے انڈائریکٹ الائزہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ انڈائریکٹ الائزہ جو ہے ہمیشہ اس میں ہم انٹی باڈی چیک کریں گے اچھا انڈائریکٹ الائزہ کو انڈائریکٹ الائزہ کیوں کہا جاتا ہے انڈائریکٹ الائزہ میں دو قسم کی انٹی باڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک وہ انٹی باڈی جو ہم سیرم میں چیک کرتے ہیں اور دوسری انٹی باڈی وہ ہوتی ہے جو انزائم لنکٹ ہوتی ہے اور ری ایجنٹ کی فارم میں آتی ہے تو سیکنڈری انٹی باڈی اسے کہا جاتا ہے اور جو ہیومن کے سیرم میں ہم پتہ لگاتے ہیں اسے پرائیمری انٹی باڈی کہا جاتا ہے جو سیکنڈری انٹی باڈی ہوتی ہے یہ انٹی پرائیمری انٹی باڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کس طرح سے پروسس ہوتا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم ویل لیں گے ٹھیک ہے انڈائریکٹ الائزہ میں ٹھیک ہے اور یہ ویل جو ہے یہ انٹیجن اس پر کوٹڈ ہوتا ہے پری کوٹڈ ہوتا ہے کمپنی کے سائٹ سے کوٹڈ ہوتا ہے اس پر انٹیجن لگا ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیں ڈیر ویورز کہ ہمیشہ ہر مخصوص بیماری کے لیے مخصوص کٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کٹ پر اس میں جو ویلز ہوتے ہیں اس پر مخصوص انٹیجن جو ہوتا ہے وہ کوٹڈ ہوتا ہے فور ایکزمپل ایچ آئی وی کے لیے مخصوص انٹیجن یہاں پر کوٹڈ ہوگا ملیریا کے لیے اگر انٹیجن کوٹڈ ہوگا تو یہاں پر مخصوص ہوگا تو ہر ایک بیماری کے لیے کٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اس انٹیجن کے خلاف جو سپیسیفک انٹی باڈی ہے وہ بھی خاص ہوگی مخصوص ہوگی ہر بیماری میں سو ویل ہم لیں گے اور اس ویل میں جو انٹیجن ہے یہ پری کوٹڈ ہوگا پہلے سے کوٹڈ ہوگا تو اسے ہم واش کرتے ہیں اور واشنگ کی مدد سے جو ایکسٹرا انٹیجن ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم پیشنٹ کا سیرم اس میں ایٹ کرتے ہیں جو ویل ہے اس میں ہم پیشنٹ کا سیرم ایٹ کریں گے تو پیشنٹ کی سیرم میں اگر انٹی باڈی ہوگی سپیسیفک انٹی باڈی سپیسیفک انٹیجن کے خلاف تو وہ آ کر اس انٹیجن کے ساتھ اٹیج ہو جائے گی تو پیشنٹ کے سیرم میں جو انٹی باڈی ہوگی یہ پرائیمری انٹی باڈی ہوگی اسے ہم پرائیمری انٹی باڈی کہیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس ویل کو واش کریں گے واش ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کہیں یہاں پر ایکسٹرا انٹی باڈی کوئی اگر ہو انٹی باڈی ہے وہ صرف رہ جائے گی انٹیجن کے ساتھ باقی جو ایکسٹرا انٹی باڈی ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر سٹیپ میں ہم اس کی اوپر ایک ریئیجن ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ریئیجن میں سیکنڈری انٹی باڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کروگے ایٹ سیکنڈری انزائم لنکٹ انٹی باڈی ٹھیک ہے ریئیجن کی فارم میں آتا ہے یہ سیکنڈری انٹی باڈی اور اس کے ساتھ ایک انزائم لنکٹ کیا ہوتا ہے اور اس انزائم کو کہتے ہیں ایچ آر پی ہورس ریڈش پروکسیڈیز ٹھیک ہے تو یہ جیسے ہی آئے گی تو یہ پرائیمری انٹی باڈی کے ایف سی ریجن کے ساتھ خود کو اٹیج کر دے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ انٹی پرائیمری انٹی باڈی ہوگی جو سیکنڈری انٹی باڈی ہوگی جو کہ انزائم لنکٹ ہوگی اس کے بعد دوبارہ سے آپ اس ویل کو واش کرو گے واشنگ سلوشن کی مدد سے تو جو ایکسٹرا انٹی باڈی پھر یہاں پر ہوگی تو وہ واش آؤٹ ہو جائے گی فورت نمبر سٹپ میں آپ کیا کریں گے یہاں پر ابھی آپ سبسٹریٹ ایٹ کریں گے اور یہ سبسٹریٹ آتا ہے ٹی ایم بی کی فارم میں اس کا نام اکثر اس پر ٹی ایم بی لکھا ہوتا ہے تو یہ سبسٹریٹ ہمیشہ سیکنڈری انزائم جو لنکڈ انٹی باڈی ہوتی ہے یا ایچ ایر پی ہورس ریڈش پیروکسیڈیز اس کے اگینسٹ یوز کی جاتی ہے تاکہ کلر پروڈکشن جو ہے وہ ہو سکے ٹھیک ہے نا ڈی ایر ویورز تو جیسے ہی آپ سبسٹریٹ ڈالو گے تو یہ جا کر سیکنڈری انٹی باڈی کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سیکنڈری انٹی باڈی جو ہے وہ آلریڈی پرائیمری انٹی باڈی کے ساتھ اس کے ساتھ ملے گا تو آپ کے پاس یہاں پر کلر پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے اور یہ کلر جو ہے اس کی انٹی سٹی کا یا اس کی کونٹیٹی کا پتہ ہم لگاتے ہیں سپیکٹرو فوٹو میٹر کی تھروں یا الائزہ ریڈر کی تھروں اور جتنا یہ کلر دارک ہوگا جتنا ڈیپ ہوگا اتنی ہی انٹی جن یا انٹی باڈی کی کونٹیٹی جو ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے لیکن انڈائریکٹ الائزہ میں ہم جو چیز چیک کر رہے ہیں وہ انٹی باڈی چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو موسٹلی انڈائریکٹ الائزہ میں صرف یہ چیز یاد رکھے کہ یہ انٹی باڈی کیلئے کیا جاتا ہے زیادہ تر ایچ آئی وی کے لیے ٹھیک ہے یا کسی اور بیماری کے لیے جس میں سیرم میں ہم انٹی باڈی چیک کریں ٹھیک ہے تو یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹکنیک ہے انڈائریکٹ الائزہ جو لیوز میں الائزہ کی ٹکنیک ہوتی ہے تو اس میں سب سے کومنلی جو ٹکنیک فالو کی جاتی ہے الائزہ میں وہ انڈائریکٹ فالو کی جاتی ہے کیونکہ زیادہ تر بیماریوں میں ہم انٹی باڈی کا پتہ لگاتے ہیں پیشنٹ کے سیرم میں ٹھیک ہے تو نیکس لیکچر میں میں کوشش کروں گا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ الائزہ کی بیچ میں جو ڈیفرنس ہے وہ میں ڈسکس کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے